موسیقی 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 آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیچھے یہاں پر ایک گندگی کا پہاڑ لگا ہوا ہے اور اس پہاڑ کو دیکھنے کے بعد میں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہاں پر رہ رہی اقلیت آبادی اپنی زندگی کیسے گزر بسر کر رہی ہے یہاں کے کچھ باشندے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح کی جو ہے ان کو پریشانیاں کس طرح کی مسئلے مسائل ہیں ان کو آ رہے ہیں چاچا آپ سے پوچھیں گے سب سے پہلے سندر نگر وکاس سمیتی کا یہاں پر بول لگا ہوا ہے اور ساتھ ہی اور ساتھ ہی یہاں پر پیچھے اچھا کاسا کچھرے کا پہاڑ ہے کیسے رہ پا رہے ہیں آپ یہاں رہنے میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے مچھر اتنا ہے کہ ترہ ترہ کی بیماریاں ہوتی ہیں لوگ اس گندگی سے اتنے پریشان ہیں یہاں کے پارشت کو بھی کہکے کے پریشان ہو گئے ہیں اور ویدائیق صاحب کو بھی کہی بار یہاں کے لوگ ہکٹا ہو کر بھی کہنے گئے ہیں اور یہاں کچھ سنوائی ہو نہیں رہی ہے منورٹی کے لوگ ہیں گریب لوگ ہیں اور چند لوگ جو سرمایہ دار ہیں وہ بھی کافی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہماری کچھ سنوائی نہیں ہو رہی ہے یہاں سبھی لوگ اس گندگی سے بڑے پریشان ہیں اگر یہاں گندگی ہڑ جائے تو لوگوں کا جینہ محال ہو ورنہ تو پریشانی تو بہت ہی زیادہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں سب سے اہم بات جو دیکھنے کو مل رہی ہے جب ہم اس علاقے میں پہنچے تو سب سے پہلے ہم نے آگی سڑکے دیکھی کیونکہ دلی ہائیوے سے کنیکٹڈ ہے یہ ایریا سندر نگر اور جب یہاں سے ہم اندر آتے ہیں تو یہاں پر بہت آنا ہی اپنا آپ میں بہت بڑا پریشانی کا سبب بنتا ہے وکیل صاحب آپ بتائیے میں کہہ رہا ہوں یہاں پر پارشت کو کئی بار شکایتیں کر دیئے ہم نے اور یہ پھلکایا بننے کا بھی ہو گیا ہے اور بیماریاں آج کار موڈی گورنمنٹ کے خود ہی چل رہی ہے یہاں پہ سوچ بھارت ابھیان ابھیان چل رہا ہے پھل بھی یہاں پہ اتنی گندگی ہے پہلے کولونیتی نہیں تھی اب خود اتنے گندگی وجہ سے آج اتنے بیمار پڑھنے بیمار اور ہم نے کئی بار کانوار اکریش کے بارے میں پارشت سے لے کے امیلے تک جا کے آئے یہاں تھا کہ ہم نے ایک بار جو وک بورڈ کے چیرمن ہے وک بورڈ کے خانم خان صاحب کے ان کے پاس بھی شکایت کری ہے انہوں نے بھی کہا ہے ہم کریں گے پاسس ہمارے سنتا نہیں ہے دس بار ہم نے اس کو کہا ہے تین بار سفائی کرنے آتا ہے ہفتے میں ایک بار آتا ہے بڑی موسکل سے وہ بھی شفقت کرنے اور جانوار اتنے گم رہے ہیں اور نالا لگ ٹوٹا ہوا ہے گندگی اتفالی ہے گرمی کے اندر خاص تھوڑ سے اتنا پریشانی ہوتی ہے یہاں پہ آدھی بیمار ہونے کے چانس ہوتے ہیں اس لئے ہم آپ سے ریکویش کرتا ہے میڈیا کے مادم سے کچھا ڈی پو ہٹیں اور یہاں پل بنے آنے آنے پریشانی ختم ہو لوگوں کے ادھر رہیمن کولونی ہے ادھر سندر نگر کولونی ہے دونوں کے بیچ میں پریشانی ہے رہیمن کولونی والے بھی کے بار ہم سے کہا ہے آپ لوگ کوش کرو ہم بہت کوش کر رہے ہیں اور ہمارے ایک سمیتی بنی دی ہے جس کے اندر آردس پسطشی ہے اور سب نے ہم نے مل کر کے کوش کرنے کے کوش کی اس کو کوش ہٹ آئے جائے اور بھی یہاں کے بہت ساری پریشانیاں ہیں ان پر ہم واپس سے بات کریں گے ادھری آس کی ٹیم پہنچ ہوئی آس دلی روڑ پر اور دلی روڑ پر ہے رہیمن نگر اور سندر کولونی اور اس کے آس پاس کچھ چھوٹی کولونیاں اور بسی ہوئی ہے اور یہاں کی جو آبادی ہے قریب ایک لاکھ کے آس پاس ہے لیکن جب ادھری آس کی ٹیم یہاں پہنچی تو ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ایک لاکھ کی آبادی یہاں پر کیسے رہ پا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیچھے یہ جو کچھرا ہے کچھرا ڈیپو بنا ہوا ہے اور دنیا بھر کا کچھرا بچھر اور ہر طرح کی بیماریاں جراسیم آپ کو یہاں پر نظر آئیں گے اور جس کی وجہ سے جلد کی بیماریاں اور دوسری بیماریاں یہاں پر ہونا لازمی سی بات ہے اور اس کو لے کر جب ہم یہاں پہنچے تو یہاں کے باشندوں نے ہمیں ایک بات کھل کر بتائی کہ یہاں پر رہنا بہت ہی مشکل ہے اور اس کو لے کر کہ حکمرانوں کو ہم کئی بار درخواست لگا چکے ہیں لیکن اس کے باوجود آج تک ہمیں کسی طرح کا کوئی آشواسن نہیں ملا ہے کسی طرح کا کچھ یہاں پہ کام نہیں ہو پایا ہے ایک بار پھر جاننے کی کوشش کریں گے یہاں کے باشندوں سے کہ کس طرح آپ نے ابھی اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے تو بات ہو رہی تھی کہ یہاں بدھائک ساپ کے پاس بھی گئے پارشت کے پاس بھی گئے لیکن کوئی آنے ہی رائے آپ اس میں کوشک نہیں تھی کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کچھرا ڈیپو اس رہائش علاقے میں ہونے نہیں چاہیے اب پہلے یہ یہاں پہ رہائش نہیں تھی تب ہی اس وقت یہ کچھرا ڈیپو بن گیا تھا مگر اب کیونکہ یہاں پہ پوری رہائش ہو گئی ہے بہت اچھی ایک آبادی یہاں پہ رہتی ہے سب اچھے پڑے لکھے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں تو یہاں سب سے پہلے یہ کچھرا ڈیپو ہٹنا چاہیے اور ایک پولیا کا نرمان ہونا چاہیے اسے کچھرا ڈیپو سے بہت بیماری ہونے کے خطرے رہتے ہیں تو یہ سب باتیں جو ہیں وہ ہیں پریشانی کن ہیں ہم لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی ہے جب ہوا چلتی ہے پورا کچھرا کالونی کی طرف آتا ہے بہت بدبو اس طرح کی پریشانی سے اب آپ پہلے نے بھی کیتنا کورونا کچھلا اس میں کچھرا ڈیپو کتنا نقصان دیا ہے میں اسی پہ ہوں گا آپ لوگ کے پاس میں کہ ابھی کورونا مہماری کے وقت کس طرح کا یہاں پہ ماحول رہا کیونکہ کورونا رہا کافی ٹائم تک فرسٹ لوگ ڈاؤن ہوا سیکنڈ ترڈ ویو کے بعد میں ابھی کس طرح کے یہاں پہ انتظامات ہیں کس طرح کے میڈیکل کیمس لگ رہے ہیں اس علاقے میں کسی طرح کی جو ہے حکومت کی طرف سے یہاں پہ سہولیت مل رہے ہیں کوئی خاص کوئی ایسا خاص کچھ نہیں ہے کوئی کچھ بھی نہیں کچھ بھی کوئی کوئی قیم نہیں لگا کوئی ویکسنیشن ہوا کوئی ہے پرسٹ آتا آگے دیکھتے ہیں پرسٹ جو کہاں بہت اچھا رول نہیں ہے بلکل دھیان نہیں دے رہے وہ اس طرف پرسٹ جی کے پاس دسیوں دفع ہوئی آئے ان کی بائیف کے پاس سب کے پاس ہی لیکن وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی جا رہا ہے یہاں جانواری جانوار رہتے ہیں آج آتے ہیں ادھر بھنگی ہوگا اس سے پہلے وہ اطلاع کر دیتے ہیں پکڑنے والے آتے ہیں اور کچھرہ اتنا اڑتا ہے کہ کوئی بھی دو آدمی آتے ہیں تو آنے میں بھی شرب آتی ہے سمجھے بھلا کی پریشہ نہیں ہے یہاں پر اور اب مچھاری تیورہ ہے اس گنجے اسے نالے سے کہ بیٹھا بھی نہیں آتا بلکل بلکل آپ پتائیے سڑک سڑک کتنی خراب کیوں ہیں وہ یہ ساپارشت نہیں ہے کوئی جان نہیں دیتے ہیں پر پارشت کے لاؤں بیدھائک کے پاس بھی کام ہوتے ہیں تو بیدھائک کوئی باس بھی کئی پاس جا چکے ہیں لیکن کوئی ایسا آشواسنی کہیں سے بھی نہیں ہے آپ پتائیے پارشت کا تو کہنا یہ ہے کہ اس کے پاس دوسرے وارڈ کے یا سیونٹی ایٹ وارڈ ہمارا سیونٹی ایٹ وارڈ کے حساب سے کہ وہ کہتا ہے کہ ہمیں آدمی کب ملتے ہیں جا ہم انہیں ملسپلٹی کے اندر جا کے ڈیپٹی صاحب سے ملے ہیں ڈیپٹی کنیشن سے ہمیں ملے ہیں وہ کہتے ہیں پورے آدمی ملتے ہیں ہر وارڈ میں لیکن وہ ہمارے طرف سے جان نہیں دے رہا ہے اور یہ آنے جانے کا اتنا سہولیت نہیں ہے کہ رسطہ اتنا کنجش ہو گیا کہ کار نکلنا مسکل ہو جاتی ہے چھوٹا رسطہ کھول رکھا مینا پیٹر کو مہا جا کے یہاں سے ڈیڑھ کلومیٹر آگے رسطہ کھولا ہوا اور یہاں رسطہ بن جائے یہاں پل بن جائے تو ہمارے یہاں رسطہ نزدیک ہو جائے آنے آنے میں آسانی ہو جائے تو جو ہے یہاں پر یہ جو گھر بنے ہوئے ہیں کتنے سال ہوئے کب سے ووٹ ڈال رہے ہیں کب سے ان کا نیمن ہوا نہیں ہوا کئے پٹے ہیں کیا ہے کس طرح سے نیمن تو ابھی یہ سندر کولونی تو تین سال پہلے بنی ہے یہاں پہ پہلے یہ رہمن کولون تھی رہمن کولین کم سے کم بیس سال پرانی ہے یہاں پہ کولونی کا اس کے پٹے بھی نہیں ملا ہے سمیتی کی طرف سے پٹے ملے ہوئے ہیں ابھی اس کو گورمنٹ نے اس کے نکالا ہے لیکن بتانے کون سی گرین لیویل کے بتا کر کے اس کو روکا واہ ہے ہم چاہتے ہیں کہ پورے کولونی واسی یہ ساپ سپاہی رہے ہیں اچھا سا رہے ہیں اور سب ہی اچھا سرے ہیں اور کوئی بیماری نازل نہیں ہے اس وجہ سے ہم یہ سب اپنی مہت کرتے ہیں پورے کولونی واسی مہت کرتے ہیں اس بات کیلئے تعلیم کو لے کر یہاں پہ جاتا ہے کیا سینے تعلیم کو لے کر یہاں بچوں کلی مدر سے ہیں سکل ہے کچھ سرکاری سکل ہے کچھ ہے شکشا کے لئے یہاں بہت اچھا ہے اور بچے پھر شکشا کے لئے جاتے ہیں پر انکرینز بھی کہہ جاتا ہے پریتنی بھی کہہ جاتے ہیں پرتو سر پرتبں یہاں پر کچھ رابس ڈپو کا سب سے بڑا پروپولی جس کی ویسے آج تک ہم کئی بار پیتن کر چکے ہیں کیا بیدھایا کیا سیوک نگر نگم پرانتی ان لوگوں نے اس پہ کوئی دھیان نہیں دیا اس کی اترک پانی کا ستارو ویوستہ نہیں ہے اور کولونی والے اگر ان کے پاس جاتے ہیں تو ان کو صرف آشوشن آشوشن کے اترک کچھ بھی دی جاتا ہے کوئی بھی کارکو کریانور کے روپ میں انہوں نے ستارو ویوستہ ہی نہیں کری اور اس کی وجہ سے پورے کولونی والے سے بہت پریشان ہے اس سمجھ سے بہت زیادہ پریشان ہے اور یہاں سے کچھ راڈی کو ہٹھانا اترانت آفشک ہے بلکل تو بوٹی بوٹی جو بات نکل کر آ رہی ہے وہ سندر نگر رحمہ نگر اور اس کے آس پاس کے علاقے کے باشندوں کا یہی کہنا ہے کہ سب سے بڑی یہاں کی جو ہمارے مسئلے ہیں اور جو مسائل ہیں اور جو پشکلات ہیں وہ یہ ہے کہ یہ کچھرا ڈیپو اور کچھرا ڈیپو کے ساتھ میں بہت ساری بیماریاں اور اس کے ساتھ میں اور بہت ساری جو مسائل ہیں ان کو یہاں پر لگاتار آ رہے ہیں اس کو لے کر کے وہ کئی بات درخواست کر چکے ہیں یہاں کے ویدھائے کو یہاں کے حکمرانوں کو یہاں کے پارشت کو لیکن ابھی تک کسی نے کسی طرح کا کوئی بھی کام کر کے نہیں دکھایا ہے ادوری آس میں آج ہم بات کر رہے ہیں ڈلی روڈ اس کے آس پاس علاقے میں رہ رہی اقلیت آبادی کی فیلحال وقت تو چلا ہے ایک بریک کا بریک کے بعد بھی جانتے رہیں گے کہ یہاں پر رہ رہی اقلیت آبادی کے کیا ہے مسئلے مسائل موسیقی 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 اس کے علاقے میں رہ رہی اقلیت آبادی کے کیا ہے مسئلے مسائل سب سے پہلے جب ہم پہنچے اس علاقے میں تو ہم نے دیکھا کچھرے کا ڈھیر اور اس کے بعد میں بہت سارے اور پریشانیاں مسئلے مسائل میں مبتلہ ہے یہاں کے آبادی تو چلی ایک بار پھر لے کر چلتے ہم آپ کو دلی روڈ کے آس پاس علاقے میں رہ رہے اس مسلم آبادی کے پاس میں اور جانتے ہیں ان کے کیا ہیں مسئلے مسائل موسیقی موسیقی ادوری آس میں آج ہم جان رہے ہیں دلی روڈ کے آس پاس علاقوں میں کس طرح کے حالات ہیں اقلیت آبادی کے اور کس طرح کی زندگی وہ یہاں پہ گزار رہی ہے جب ہم یہاں پاستے ہیں رہیمن کولنی میں تو ہم نے دیکھا کہ سڑکوں کے حالات تو کستہ ہے ہی ساتھ ہی بے حق زندگی میں زندگی گزارنے کو مجبور ہے یہاں کی اقلیت آبادی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں جو سڑکیں ہیں وہ بھی ٹوٹی فوٹی ہیں اور اس کے ساتھ ہی جو گریبی ہے وہ ایک حد تک نظر آتی ہے تعلیم کی بہت زیادہ کمی ہے اور یہاں کے جب باشندوں سے ہم نے بات کرنا شروع کیا اور جاننے کی کوشش کری کہ کس طرح کی زندگی وہ گزار رہے ہیں تو ان کا یہی کہنا تھا کہ حکومت کی طرف سے ہمیں زیادہ کچھ یہاں پہ نہیں مل رہا ہے اور جو یہاں کی خواتین ہیں ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح کی ان کو پریشانیاں ہیں کس طرح کی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ پانی کا کیا ہے یہاں پہ کیا پانی کی سمجھیاں پانی آتا ہے کبھی تو تین تین دن نہیں آتا ہے پانی ہم مجیدوں میں سے بر بر کے لے کے آنا پڑتا ہے اور کبھی ایک ٹیم آتا ہے ویسے کبھی آدھے گھنٹے آتا ہے کبھی کوئی ٹیم ہی نہیں ہے پانی کا کوئی ٹیم نہیں ہے کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا ہے آپ بتائیے آپ کے گھر میں تعلیم بچوں کو مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے جی نہیں نہیں مل رہی ہاں پہ نہ تو کوئی مدر سے ہے نہ ہی اسکول ہے ہر چیز کی پریشانی ہے بچے بہت دور جاتے ہیں سکول بھی ٹوشن کے لیے بھی تو جیسے یہاں پر ہی آس پاس میں مدر سے ہوئے یا اسکول ہوئے تو بہت اچھا رہے گا اور ایک یہ گندگی اور پانی کی بہت سمجھیاں پانی آنا چاہیے پانی نہیں آتا ہمارے ہیں بہت کمی سے آتا ہے ہمارے پانی کا تو گندہ پانی بھوٹ آتا ہے جنگا آپ بہت آئیے یہ نالا بنا ہے نالا کی سفائی نہیں ہوتی اس کے اندھا گھٹر کا پانی نلو کے اندھا مل کر آتا ہے اور یہ گندے جانوں میں بھوٹی زیادہ ہی ہاں پر سفائی کرنے والے بھی نہیں آتے ہیں جھاڑو دینے والے آتے کوئی بھی نہیں آتا ہی یہاں پر ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پہ بہت وقت سے کوئی بھی سرکار کا حکومت کا نمائندہ نہیں آیا ہے تو جب ادوری آز کی ٹیم یہاں پہنچی تو یہاں کے باشندوں کو اب ایسا لگ رہا ہے کہ جتنی بھی ان کی مسئلے ہیں مسائل ہیں وہ بہت زیادہ بتانا چاہتے ہیں لگاتا آپ بتائیے یہ گٹر لائن ہے نا بہت چوٹی ڈالی بھی یہ بڑی چوڑی لائن ڈالے گی تو جب تو حاصل ہوگی نہیں تو کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا یہاں پہ گٹر کا پانی پھول آتا ہے نل کے اندر پی نہیں سکتے پانی نہ بچوں کو پلا سکتے نہ خود پی سکتے سر یہ بات یہ ہے کہ جب ان کے لیکشن آئے تھے نا تو اس ٹیم پہ تو یہ کیچڑ میں سے نکل کے گئے تھے وہ لوگ اور انہوں نے ہمیں اسواسن دیا تھا یہ چھے انچی کی لائن ہے اس کو ہم بہرین جی کر دیں گے آج سال ڈیار سال دو سال ہونے والے ہیں لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوتی جب ہم من کے گھر جاتے ہیں تو وہ نیو کہتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں ہمار پاس شریف 18 آدمی ہیں تو یہ چیز 18 آدمی ہوگی یہ اگر ہمیں پہلے سمجھاتے ہیں تو ہم پھر سوچتے ہم کونسی پارٹی چون رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں ہم بہت سارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور بچوں کو جب ہم دیکھ رہے تو یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ مدر سے جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں بچوں پیٹا آپ لوگ جاتے ہوگا مدر سے جاتے ہیں جاتے ہیں مل رہی ہیں آپ لوگ کونسی کلاس میں ہوئے آپ میں پانچ بھی سکوز میں جاتے ہو سوفیاں کتنی دورے یہاں سے ہوں جیادہ دورے جیادہ دورے اور آپ بہت جیادہ دورے اس کو کیسے جاتے ہو پیدل دور ہے بہت دور ہے جاتے ہیں جاتے ہیں جاتے ہیں جاتے ہیں کونتی کلاس میں پانچ بی بی پانچ بی بی آپ کو چاہیے کہ آپ کے یہاں پر سرکاری اسکول کھل جائے تو پاس کی پاس ہی ہو جائے گا آج جی بلکل جس طرح سے یہاں کی ایک لاکھ سے زیادہ آبادی بتایا جا رہی ہے تو اس حضاب سے یہاں پر سرکاری ڈسپینسری بھی ہونی چاہیے سرکاری اسکول بھی ہونی چاہیے پر یہ سب یہاں پر جو ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ یہاں پر نہیں ہو پا رہی ہے مہیا اور اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں یہاں کی اقلیت آبادی کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ادوری آز کی ٹیم اس سمیں جہاں موجود ہے اس کا نام ہے سندر نگر اور رہیمان نگر لیکن سندر نگر میں سندر کچھ بھی نہیں ہے کچھوں کے جگہ جگہ پر ڈھیر ہیں اور اسی کے ساتھ یہاں کی اقلیت آبادی اپنے آپ میں زندگی کس طرح سے گزار رہی ہے یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کیونکہ جب ادوری آز کی ٹیم اس علاقے میں پہنچی تو یہاں پر الگ الگ جگہ گندگی کے ڈھیر کوڑے ٹوٹی فوٹی سڑکے تعلیم کو لے کر بہت ساری پریشانیاں نہ سرکاری ڈسپینسری نہ ہی تعلیم کو لے کر کے کچھ یہاں پہ مدرسے ہیں نہ سرکاری اسکول ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہاں کی جو اقلیت آبادی ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کس طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں بہت مشکل کا کام ہے اور یہاں کے کچھ باشندے ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ بتائیے یہ جو گندگی ہے اس کو لے کر کے کتنی بار شکایت کر چکے اور یہ کیوں نہیں ہٹتی آپ کے بار شکایت کر چکے کوئی آکا سمالتے نہیں ہے جو گھٹر لائن رکھ جاتے اس کے لیے بھی دو تین لکھ سے لگاتے ہیں جب جہاں کوئی گھٹر لائن کھولنے کے لیے آتا ہے وہ بھی کھولتے ہیں ایک دو دن کھولتے ہیں دوسرے دن پھر بڑھ جاتی ہے یا ایک دو گھٹر لائن کے بہت پروملوم ہیں ادھر اور دوسری یہ گندگی ہے یہ ادھر جانبر دیکھو کتے سارے یہاں اندر خوشنے کا جو راستہ وہ چھوٹا سکڑا ہے تو کیا ایمبولینس آ جاتی ہے ہاں سر ایمبولینس آتی ہے مگر دکھتے ہیں اس میں گندگی ہوتی ہے اور یہ بہت زیادہ ملاب ٹائم لگتا ہے سر سر ہمارے ہاں پر ہمارے پارشو کم سے کم دس بار چل گا ہے لیکن پارشو صاحب یہی کہتے ہیں آپ کی گھٹر لائن چین جائے گی چین جائے گی سر یہ راستہ ہے مندیر والے بھی سامنے مندیر ہے مندیر کا راستہ بھی خراب ہو رہا ہے پیچھے مجید ہے مجید ترسی بڑا خراب ہو رہا ہے ابھی اگر آپ ابھی آئے ہو اس میں تھوڑا بہت آپ کو سخہ دکھا ہے لیکن نمازیوں کے لیے اتنی سمروک اتنی پریسانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ آدمی اتنی پریسانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ آدمی کیسے نماز پڑھنے جاتا ہے وہ تو ان کا دل جانتا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی گلی میں بھج جاؤ کوئی سی بھی گلی میں سے ایسا نہیں ہے کہ صاف گلی ملی ہو سب جگہ گندگی اور ہمارے پارسط صاحب کے پاس ہم جاتے ہیں تو انہوں ڈالوں نے تھا شریف پارسط صاحب نے تھا یہی کر رکھا ہے کہ سوڑے لے بیٹے کی بیوار ہوتا ہے یہاں کے جو لوگ ہیں یہاں کے جو باشند ہیں ان کے پاس روزگار کیا ہے روزگار کیا کوئی نگینوں کا کام کرتا ہے کوئی بیچارہ بیلداری کرتا ہے کوئی بیٹریک سے چلاتا ہے اور یہاں کوئی ایگزیوکیشن کچھ بھی نہیں ہے نہ کوئی سرکاری سویدہ ہے یا سستے ناج کی دکان تک نہیں ہے جتی بری کولونی میں دور دور تک جانا پڑتا ہے روزگار کیلئے کرونا کا وقت چل رہا تھا گچہ تو اس وقت کیسے گزر بسر ہوا کرونا بڑی پریشانی ہوئی تھی یہاں پہ ہے کیا کہ یہ لوگوں کے کیا ملک کیسے کیسے اللہ نے گزارہ کر رہا سرکار کا جو راشن تھا فری کچھ بہنچا ہے یہاں پہ پیکٹ شرکٹ شریف ایک بار آیا بس ایمیلے صاحب کے کوٹے سے شریف ایک بار پانچ پانچ کلو گر ناج اور پانچ پانچ کلو آٹا اور ڈال آئی بس شریف ایک کیٹ آئی ایک ایک کیٹ ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں باگی سرک یہ آپس ہری بھائیوں میں ہی جو اس کے پاس تھا انہوں نے مدد کری ہے سرکار کی طرف سے کوئی مدد نہیں ملی کمت کی طرف سے کسی طرح کی کوئی مدد نہیں ملی لیکن آہ دیکھنے والی بات یہ بھی ہے کہ اس علاقے میں یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم لگاتار درخواست لگا رہے ہیں لگاتار ہم لوگ شکایت کر رہے ہیں لیکن کبھی بھی کسی قسم کی یہاں پر کسی طرح کی کوئی کاروائی نہیں ہو سکی پاشت سے لے کر ودھائی اور دوسرے جو حکمران ہیں ان تک ہم نے کئی بار بات پچھانے کی کوشش کی لیکن آس تک ان کی ادھوری آس پوری نہیں ہو سکی رہیمن کولنی اور انس ویہار کی کچھ خواتینیں ہیں جو ہمارے ساتھ بات چیت کرنا چاہتی ہے رابطہ کرنا چاہتی ہے اور وہ اپنی بہت ساری ادھوری آس بہت سارے مسئلے مسائل بتانا چاہ رہی ہیں تو آپ سے شروعات کریں گے سب سے پہلے کیا بتا رہے تھا سارے یہی بتانا چاہ رہے ہیں ہم تو دیکھو یہاں پہ اس مہلے میں اتنی گندگی رہتی ہے کہ اب انتنے پریشان ہیں یہاں کی گندگی سے اور دوسری بات یہ پانی کتنی پریشانی ہے یہاں پہ کچھ سالو ہوگا ہمیں مول ٹینگ ڈالواتے ہیں پانی کے بوریوں خود گایا کوئی آرام نہیں ہے ہمیں بوریوں خود رہنے سے کیا فائدہ ہوا وہ پڑھا وہ دورا یوں جنتہ کو کم سے کم تھوڑی بہتہ سو لیا تو وہ نہ گندگی دور ہوتی ہے نہ پانی کی سمسیہ دور ہوتی ہے اب بورٹ بھی دے تو کسی آدار پہ بورٹ دے ہی بتاؤ جنتہ سے بورٹ مانگنے تو آ جاتے ہیں کہ سب آج جوڑ جوڑ کے تو کم سے کم جنتہ کی سیوہ تو کرو جو کم سے کم انسان ہو تو آپ نے بورٹ دیا تھا ان کے پاس جا کے آپ نے شکایت کری کرتی ہم نے کوئی بھی سنوائی نہیں ہوتی ہے یہ دیکھو بندہ کی اتنے جانور گھروں میں گھج جاتے ہیں تیلی لے کے آتے تیلی پکڑ لیتے ہیں یہاں پہ اتنی پریشانی ہوتی ہے ہم لوگوں سب سے بڑی بات کیونکہ جب ہم کسی علاقے میں جاتے ہیں دوری آس میں تو وہاں پر ہم دوسرے جو مسائل ہوتے ہیں ان پر بھی فوکس کرتے ہیں لیکن یہاں پر ہم گندگی اتنا بڑا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے یہاں کے لوگ جو دوسرے مسائل ہیں ان پر فوکس ہی نہیں کر پا رہے ہیں اگر ہم بات کریں تعلیم کی اگر ہم بات کریں سڑک کی ہم بات کریں جو بیسک فیسیلٹیز ہوتی ہے کیونکہ یہاں پر جو زندگی گزارنے کی کشم کشم اتنے زیادہ مقتلہ ہیں دوسرے جو مسائل ہیں بچوں کی تعلیم کیا کر رہے ہیں ان کو لے کر کیا؟ بچوں کی تعلیم میں تو کچھ بھی نہیں آرہی ہے یہاں پر کوئی نموڑ رولتے ہیں بچے اگر یہاں پر تعلیم ہمارے لئے چھوٹے چھوٹے پیارے سے بچے کل کو مستقبل ہے سمجھ رہے ہیں آپ دیش کا تو ان کے لئے آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں سان کیا کرے گا گریب آدمی اپنا پیڑ برے گا یہ بچوں کی تعلیم دے گا ہمارے یہ نہیں ہے تو کہاں سے کرنگے یہ بتا کمائی اتنی ہے تو کھالو پیڑ بھلو یہ حالت اتنے بچے بتر ہو چکے ہیں کہ ویدھائک صاحب سے یہاں کی جو عوام ہے اب نبیدن کر رہی ہے کہ آپ نے جو پارشد کی زمانت لی تھی اب تو آ جائیے کیونکہ پارشد یہاں پہ نہیں آ رہے ہیں اس طرح کی جب حالات ہو جاتے ہیں تو واقعے میں ہی سوچنے کی بات ہے کہ ان کی ادھوری آس آخر کب پوری ہوگی اور میں ایک بار پھر بولوں گا کہ ان کی زندگی گزارنے کی جو یہاں پہ کشمکش ہے وہ واقعے ہی کافی حالات بت سے بتر ہوتے جا رہے ہیں اور ضرورت ہے کہ یہاں پر حکومت زیادہ سے زیادہ کام کرے تاکہ یہاں کی آبادی ایک صحیح طریقے سے زندگی گزار سکے ناظرین ادھوری آس کے آج کے ہماری خاص پیشکش میں ہم پہنچے دلی روڑ کے آس پاس کے علاقوں میں اور ہم نے دیکھا کہ یہاں پر رہ رہی اقلیت آبادی کے کیا ہے مسئلے مسائی اور جب ہم اس علاقے میں پہنچے تو ہم نے جانا اور دیکھا کہ کس طرح گندگی میں زندگی گزارنے کو مجبور ہے یہاں کی اقلیت آبادی یہاں پر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جس طرح ہم کسی بھی علاقے میں جاتے ہیں تو وہاں کے عوام سے پوچھتے ہیں کہ سڑک پانی تعلیم اور دیگر جو دوسری ضرورتیں ہیں ان کو لے کر ان کا کیا کہنا ہے لیکن یہاں کی مسلم آبادی کے پاس میں گندگی ایک اتنا بڑا ایشو ہے کہ ان کو دوسرے جو ضروریات کے سامان ہیں یا جو ان کی ضروریات کی چیزیں ہیں ان پر ان کا فوکس ہے ہی نہیں جس طرح سے تعلیم کو لے کر یہاں کی عوام کا کہنا تھا کہ نہ مدرسہ ہے نہ سرکاری ڈسپنسری ہے نہ اور کچھ یہاں پر حکومت کی طرف سے مہیا کروایا جا رہا ہے ان کا صرف یہاں کے یہاں کے عوام کا یہاں کے حکمران سے صرف اتنی درخواست ہے کہ ہم کو گندگی سے نجات مل جائے ہمیں یہاں پر سڑکیں جو ہیں ٹھیک ہو جائے وہی ہمارے لیے کافی ہے لیکن آدوری آز کی ٹیم یہ سمجھتی ہے کہ ان کے لیے ضرورت ہے زیادہ سے زیادہ دھیان دیا جائے گور کیا جائے ان کی جو پریشانیاں ہیں جو ان کی دوسری چیزیں ہیں دیگر جو چیزیں ان پر بھی دھیان دیا جائے جس طرح سے تعلیم ہے سڑک ہے صحت ہے اور جو دوسری چیزیں ہیں ان پر بھی دھیان دیا جائے جس پر کی ابھی فیلحال کسی طرح کا حکمرانوں کی طرف سے کوئی کام نہیں کیا جا رہا ہے وقت تو چلا ہے آدوری آز میں الویدہ کہنے کا اسی وعدے کے ساتھ اگلے سبتہ پھر حاضر ہوں گے آدوری آز میں کسی اور محلے کسی اور علاقے کسی اور شہر میں اقلیت آبادی کے مسئلے مسائل کو لے کر کے تب تک کیلئے دیجئے اجازت آدوری آز کی پوری ٹیم کو موسیقی